السلام علیکم ویورز لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے صرف انٹرفیس دیکھا تھا ایمیس ورڈ کا انٹرفیس تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے جو ہمارے لیکچر ٹو ہے ہوم ٹیپ کی بات کریں گے ہوم ٹیپ میں بیسے تو پانچ ریبن موجود ہوتے ہیں کلپ بورڈ ہوتا ہے فانٹ ہے پیراگراف سٹائلز ایڈٹنگ وغیرہ تو آج ہم بات کریں گے دو ریبن پر ایک کلپ بورڈ اور سیکنڈ جو ہے وہ فانٹ ہے کلپ بورڈ اور فانٹ میں فیچر دیکھتے ہیں تو ایمیس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں ہوم ٹیپ کے اندر نظر آتا ہے یہ مختلف ریبن موجود ہیں کلپ بورڈ فانٹ پیراگراف سٹائلز اور ایڈٹنگ تو آج ہم نے جس میں پر بات کرنی ہے کلپ بورڈ اور فانٹ ہے تو کلپ بورڈ اور فانٹ پر جانے سے پہلے آپ کو کچھ فنکشن کے بارے میں بتاتا ہوں جب کئی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کچھ ٹائپ کرنا پڑتے ہیں ہم نے اور اس پر پھر مزید فارمیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے لکھنا پرابلم ہوتا ہے کہ اتنا ہم کیسے لکھیں گے تو یہاں ایک فنکشن کی بات کرتا ہوں رینڈم کا فنکشن اسے بولا جاتا ہے اس کو ٹائپ کے جاتا ہے اس ایکل ٹو آر اینڈ ڈی شفٹ نائن شفٹ زیرو پریس کے جاتے ہیں بریکٹس کے لیے انٹر پریس کرتے ہیں تو تین پیرگراف لکھ ہوئے آ جاتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے یہ بلٹن ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں یہ تین پیرگراف نہیں یہ زیادہ ہونے چاہیے تو اس کی جگہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اس ایکل ٹو آر اینڈ ڈی لکھ کر فائیف کومہ ٹین کر دیں تو پانچ کا مطلب یہ ہے پانچ پیرگراف اور دس جو ہے ہر ایک پیرگراف کی دس لائنیں ہوں گی تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا آ چکا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کچھ اور اس سے ڈیفرنس لکھنا چاہتے ہیں تو اس ایکل ٹو لوریم لکھیں گے اپن بریکٹ کلوز انٹر کریں گے تو یہ لکھا ہوا آ جائے گا تو اب ہم اس پر اگر فارمیٹنگ کرنا جائیں تو ایزلی کر سکتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوم ٹیب میں جو ریبن ہے وہ کلپ بورڈ کلپ بورڈ میں چار فیچر موجود ہوتے ہیں کٹ کوپی پیسٹ اور فارمیٹ پر انٹر تو کٹ اور کوپی میں کیا فرق ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ کچھ لکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہ لکھا ہوا یہاں بھی رہے کہیں اور بھی اگر اس کو لے کر جانا چاہیں وہاں بھی آ جائے لیکن یہاں بھی رہے تو اس کو ہم کپی کریں گے کنٹرول سی اس کی شاڑکی ہوتی ہے یا یہاں کلک کر دیں تب بھی ممکن ہے کنٹرول سی سے کپی ہو گیا اور جہاں انزرشن پوائنٹ ہو گا جہاں ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں انزرشن پوائنٹ کا ہونا لازمی ہے کنٹرول وی کر دیں یا پیسٹ پر کلک کر دیں تو یہ لکھا ہوا یہاں بھی رہے گا اور ادھر بھی آ جائے گا یہ کپی اور اس کے بعد پیسٹ ہو گیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں یہ سارا جو لکھا ہوا ہے یہاں سے ختم ہو جائے تو پھر ہم کپی نہیں کریں گے پھر ہم کٹ کریں گے کٹ کریں گے یہاں سے جہاں کینچی بنی ہوئی ہے یا کنٹرول ایکس کر دیں گے اس کی شاڑکی ہے تو یہ جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں پہلے والی جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جائے گا مثلا پہلے والی جگہ سے ختم ہو جائے گا دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ فیچر کٹ کہلاتا ہے تو پیسٹ تب ہی ہو سکتے چاہے ہم کٹ کریں یا پھر کوپی کریں تو کوپی کٹ ہو گیا اور پیسٹ ہو گیا پیسٹ کی شارٹ کی کنٹرول بھی ہوتی ہے اب ایک فیچر رہ جو کہہ ہے فارمٹ پینٹر تو اس کو ڈسکرس کرتے ہیں فانٹ کے اندر کوئی فیچر پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو لکھا ہوا ہے اس لکھیوں کو ہم سیلیک کرتے ہیں اس پر ہم ورک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے سیلیک کیا سیلیک کرنے کے بعد ہم نے اس کا فیس چینج کرنا تو فانٹ فیس کا یہ فیچر یہاں موجود ہے جہاں میں لکھا ہو نظر آر کیلیبری کلک کر کے یہاں سے فانٹ فیس کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے ایریل بلیک کر دیا تو اس کا فیس چینج ہو گیا اگر اس کا سائز ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں تو گروپ پر کلک کرتے ہیں سائز کم کرنا ہوگا تو شرنگ پر کلک کریں گے اگر ہم یہ سائز یہاں سے چھوٹا بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سائز جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک ویلیو میں ہوتا ہے اور ایک پوائنٹ میں ہوتا ہے تو یہ جو یہاں سائز موجود ہے یا یہاں بٹن کے ساتھ بڑھ رہے یا کم ہو رہے تو یہ پوائنٹ میں نہیں ہے یہ ویلیو میں ہے مطلب کہ دو چار آٹھ بارہ اس طریقے سے ویلیو بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے پوائنٹ کی شکل میں سائز بڑھے یا پھر کم ہو تو اس کے لئے ہم شارکی یوز کرتے ہیں کنٹرول اور کرلی بریکٹ اس کے ساتھ سائز ایک ایک کر کے بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اپوزٹ کرلی بریکٹ سے سائز کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو گرو اور شرنگ کے لئے مطلب ویلیو میں سائز بڑھانا یا کم کرنا ہے اس کے سائز بڑھے گا اور کم ہوگا لیکن ویلیو میں لیکن پوائنٹ میں اگر ہم سائز چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول کے ساتھ کرلی بریکٹ کا استعمال کیا جائے گا اب یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح لکھا ہوا ہے اوپر والا اسی طرح لکھا جائے تو یہ کون سا فیس ہم نے یوز کیا یہ جج کرنے کا ٹائم لگتا ہے کہ ہم نے کون سا فیس یوز کیا تو یہی فیس امپلیمنٹ اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم فارمٹ پینٹر پر کلک کریں گے اور یہ برش سب بن کر آئے گا یہ جہاں جہاں لکھے اوپر لگا دیں گے اس کا فیس بھی اسی طرح ہو جائے گا جیسے نیچے والے کا ہے یا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اوپر والے کا فیس اس طرح ہو جائے جیسے یہ ہمارے پاس استعمال لکھا ہوا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے فارمٹ پینٹر پر کلک کریں گے اور یہ برش بن کر آئے گا اور اس پر ہم امپلیمنٹ کر دیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس استعمال ہے فارمٹ پینٹر کا تو یہاں پہنچیں گروہ اور شرنگ گروہ اور شرنگ کے بعد ایک آپ کو یہ فیچر نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے کلیئر فارمٹنگ مطلب جو جو اس پر فارمٹنگ آپ نے امپلیمنٹ کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ساری کلیئر ہو جائیں تو جیسا ہمارے پاس پہلے لکھا ہوا تھا ویسا آ جائے تو آپ اس پر کلک کر دیں گے تو یہ پہلے جیسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا اور اگر آپ نے ایک سٹیپ پیچھے جانا ہوتا ہے جیسا پہلے تھا ویسا ہو جائے کنٹرول زی پریس کریں گے اور یہ آپ کے پاس ہو گیا انڈو اور اگر ریڈو کرنا چاہتے ہیں پہلے جیسا ایک سٹیپ آگے لے جانا چاہتے ہیں کنٹرول وائی پریس کریں گے کنٹرول زی فر انڈو اور کنٹرول وائ فر ریڈو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو لکھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہ تھوڑا جو ہے بولڈ ہو جائے تو کنٹرول بی کر دیں یہ اس پر کلک کریں گے یہ بولڈ ہو جائے گا اور کنٹرول آئی فر اٹیلک یہ یہاں کلک کرنے اٹیلک ہو جائے گا لکھا ہوا تھوڑا ترچ ہو جائے گا اگر سائز اس کا بڑا کر دیں تو یہ اٹیلک ہو گیا کنٹرول آئی کے ساتھ اٹیلیک ہوگی کنٹرول یو سے کیا ہوگا انڈرلائن ہوگا لیکن یہ ساتھ میں پھر وہی ایرو بنا ہوئے جیسے اوپر یہاں بھی پہلے دیکھ چکے تھا تو اس میں مزید فیچر موجود ہیں کہ مطلب ڈبل انڈرلائن بھی کیا جا سکتا ہے ویوی بھی ہو سکتا ہے یا اس کا اگر کلر وغیرہ ہم نے دینا ہو انڈرلائن کا تو یہ کلر بھی ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں ایک چیز کی قیمت جیسے ٹو ہنڈرڈ لکھا اب اس کی قیمت ایک چیز کی ٹو ہنڈرڈ ہے اور یہ قیمت جو ہے اب ہنڈرڈ روپیز ہے حضرت پہلے ٹو ہنڈرڈ تھی اب ہنڈرڈ ہے تو اس کو کس طریقے سے کراس کیا جائے گا کٹھا جائے گا سٹرائک تھرو کا یہ بٹن آپ کو نظر آ رہے کلک کرتے ہیں تو اس پر لائن لگ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ سٹرائک تھرو یہاں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کبھی ہم لکھتے ہیں ایسی چیز جیسے کہ ہم نے لکھا پانی کا فارمولہ لکھا ایش ٹو او اب ایش ٹو او میں ٹو اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا اس کو سلیکٹ کریں گے اور سب سکرپٹ ایک فیچر ہوتا ہے یہ اوپر موجود ہے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کنٹرول اس ایکل ٹو کنٹرول اس ایکل ٹو اس کی اشارکی ہوتی ہے سب سکرپٹ ہو گیا اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکس ہے اور ایکس کی پاور تھری ہے تو اس کو سپر سکرپٹ اوپر آپ کو یہاں بٹن بھی نظر آ رہے ہیں یا پھر کنٹرول شفٹ اس ایکل ٹو کر دیتے ہیں تو یہ سپر سکرپٹ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس سب سکرپٹ ہو گیا یہ نیچے اگر لکھنا ہوتا ہے اور اوپر ہم نے پاور میں لکھنا ہوتا ہے تو سپر سکرپٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی اہم چیز ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں شو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اگر ہمارے پاس لکھا ہو کچھ ہے اس کو ہم سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں یہ اہم چیز ہے اس کو ہائلائٹر لگانا ہوگا تو یہاں ہائلائٹر موجود ہے کلک کر کے ہائلائٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس یہ لکھا ہوا جو ہے اس کو ہائلٹ کرتے ہیں لیکن ہائلٹ کر دیتے ہیں بلیک سے تو یہ لکھا وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا ہم چاہتے ہیں کہ لکھا ہوا نظر بھی آئے تو ہمیں فونٹ کا کلر چینج کرنا ہوگا تو فونٹ کلر ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ فیچرز تھے لاس فیچر اس میں جو سامنے میں نظر آرہے ہیں اس میں ایک فیچر رہ چکا ہے جو کیزز ہوتا ہے تو کیزز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کی بات کرتے ہیں اگر ہم یہاں لکھتے ہیں فور ایکزمپل ہم نے دو ورڈ لکھے جیسے میں لکھا ہے یو سی سی کالج اس کو سلیک کیا اس کا سائز بڑا کر لیا اب ہمارے پاس اس کے لئے کیزز ہوتے ہیں یہ کیپیٹل لکھا ہوا ہے اپر کیز کے اندر اس کو بولتے ہیں اپر کیز اس اگر کلک کریں یہاں ہمارے پاس ہے اپر کیز یہ اپر کیز ہی ہے اگر اس کو سلیک کر کر اس پر کیز مزید اور امپلیمنٹ کیا جائے مطلب ہم کہیں کہ لور کیز کیسے ہوتا ہے تو یہ پانچ ویسے کیزز ہوتے ہیں سب سے پہلا اپر کیز تھا اپر کے بعد ہمارے پاس کیا ہے لور کیز تو لور کیز میں دیکھیں یہ سارے لکھے ہو سامال ہو جائیں گے سامال کے بعد یہ ہمارے پاس کیا تھا لور کیز لور کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے سینٹینس کیس سینٹینس بولتے کہ اس کو جملے کو جملہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو فل سٹاپ لگایا جاتا ہے تو یہاں بھی تب تک پہلا کریکٹر کیپیٹل ہوگا جب تک فل سٹاپ نہیں آتا جب فل سٹاپ لگا دیے جائے گا اس کے بعد پھر پہلا کریکٹر کیپیٹل ہوگا جیسے یو سی سی کا یو کیپیٹل ہے تو فل سٹاپ کے بعد پہلا صرف کریکٹر کیپیٹل ہوگا پورے سینٹنس کے اندر یہ ہمارے پاس سینٹنس کیز ہے لور کیز ہوگیا اپر ہوگیا کیپیٹل آئیز ایچ ورڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سپیس کے بعد جو پہلا کریکٹر آئے گا وہ کیپیٹل ہوگا جیسے یو سی سی کا یو کیپیٹل اور کالیج کا سی کیپیٹل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے ٹاگل کیز ٹاگل کیز میں کیا ہوگا کہ جو بھی سپیس ہوگی سپیس کے بعد پہلا کریکٹر چھوٹا ہوگا یو سی سی کا یو اور کالیج کا سی آپ کو چھوٹا نظر آ رہے ہیں سمال نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس پانچ کیزز ہوتے ہیں سینٹنس کیز لور کیز اپر کیز کیپیٹل ایچ ورڈ اور ٹاگل کیز لیکن یہ کچھ فیچر ایسے تھے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم نے وہ فیچر بھی دیکھنے ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہے مطلب کہ ایک چھوٹا سا کورنر پر آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو ایرو ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ ایرو جو ہے ڈیلاغ باکس لانچر کہلاتا ہے اس پہ کلک کر دیں یا کنٹرول ڈی پریس کر دیں تو فانٹ کا ڈیلاغ باکس اوپن ہو جائے گا تو یہ فانٹ کا ہی ریبن تھا جس کی بات کر رہے تھے تو اس میں فانٹ کے ڈیلاغ باکس میں دو ٹیپز ہیں ایک فانٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ کریکٹر سے پیسنگ تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جب فیچر باہر موجود ہیں یہاں بھی ہیں تو کیا فرق ہے اس میں تو باہر اگر ہم کلک کرتے تھے ایمپلیمنٹ ہو جاتا تھا لیکن یہاں ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا فر اگزمپل آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہوگا باڈی اگر اس کا سائز چھوڑا بڑھا کرنا جاتا ہوں میں نے تھرڈی سکس پہ کلک کیا تو اس کا سائز جو ہے تھرڈی سکس کے حساب سے یہ بڑھا ہو گیا تو مطلب یہ سائز یہاں کلک کرنے سے ایمپلیمنٹ ادھر نہیں ہو رہا یہاں ہم کو پہلے یہ سیمپل دکھا رہا ہے اگر ہم کلک کرتے ہیں ادھر سٹرائک تھرو پہ کلک کرتے ہیں تو سٹرائک تھرو پہ کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں یہ سٹرائک تھرو یہاں کر کے دکھائے گا یہاں فیچر ڈبل سٹرائک تھرو ہے باہر موجود نہیں تھا ڈبل سٹرائک تھرو کرنے سے یہ ڈبل سٹرائک تھرو ہو جائے گا سپر سکرپٹ کرنا ہے تو کلک کرنے سے سپر سکرپٹ ہو جائے گا سب سکرپٹ ہو جائے گا تو ادھر کچھ نئے فیچر جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جیسے شیڈو ہے کلک کرنے سے اس کا حلقہ سا تو سایہ نظر آ رہا ہوگا یہ شیڈو ہو گیا آؤٹلائن ہے اندر سے یہ لکھ ہوا جو ہے وہ فل نہیں ہوگا حالو ہوگا اور باہر سے آپ کو آؤٹلائن نظر آ رہے گی ایم بس ابرے ہوئے کو بولتے ہیں انگریو اندر کی جانب کریدے ہوئے کو بولتے ہیں تو یہ فیچرز ہیں یہاں کچھ اور سمال اور آل کیپ سے آل کیپ میں دیکھیں آپ غور کریں اگر اس کا تھوڑا سا سائز کم کر دیں باڈی کے لکھے ہوئے جو آپ کے سامنے کریکٹرز ہیں ان کی ہائٹ ایک جیسی ہے اگر سمال کیپس کی بات کریں تو بی کی ہائٹ باقیوں سے بڑی ہے تو یہ سمال اور آل کیپس میں فرق ہے اگر ہیڈن پہ کلک کریں تو جو ٹیکس ہم سیلیکٹ کریں گے لکھا ہوا وہ ہائٹ ہو جائے گا شو کیسے کیا جائے گا آگے ہم پیرگراف میں دیکھیں گے یہ الٹا پیس ہے ایک سائن ہوتا ہے اس کے ذریعے دوبارے سے ہائٹ کی ہوئے نیم کو شو کرائے جا سکتا ہے تو ایک ٹیپ اس کا رہ گیا فونٹ کے بعد کریکٹر سپیسنگ تو کریکٹر سپیسنگ میں پہلا فیچر ہوتا ہے سکیل کا مطلب کہ ہمارے پاس یہ جیسے باڈی لکھاؤ اس کی ہنڈڈ پرسنٹ سکیل ہے اگر ہم چاہیں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ تو آپ کیسے لگی جیسے اس کو کسی نے سٹریچ کر دیا تو اس کا سکیل ایڈجیس کیا جا سکتا ہے نارملی ون ہنڈڈ ہوتا ہے ٹو ہنڈڈ کر سکتے ہیں اس سے بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد سپیسنگ کی بات کی جائے تو یہ کریکٹر جیسے باڈی کے چار کریکٹرز ہیں کریکٹر سپیسنگ کی اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ چار ورڈ نہیں ہیں یہ چار کریکٹرز ہیں ان باڈی کے جو کریکٹرز ہیں ان کے درمیان سپیس بڑھانا ہو یا کم کرنا ہو کر سکتے ہیں سپیسنگ میں آگر سپیسنگ میں ایک فیچر ہے ایکسپینڈ ایکسپینڈڈ ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے کیا ہوگا ان کے درمیان گیپ بڑھتا جائے گا اور اگر ہم کنڈینس کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان سپیس کم ہوتا جائے گا سپیس ادھر سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کنڈینس میں کلوز کلوز ہو جائیں گا نورمل یہ کیا ہوتا ہے نورمل ہوتا ہے پھر پوزیشن ہمارے پاس ہے دیکھیں اگر ایش ٹو کی بات کی تھی ایکس کیوپ کی بات کی تھی تو اس میں ہم ایک حد تک پاور کو لے جا سکتے تھے یا ایش ٹو کا ٹو زیادہ نیچے نہیں لے جا سکتے تھے اگر زیادہ نیچے لے کر جانا ہو تو رائز کر دیں گے اوپر لے کر جانا ہوگا اور لورڈ نیچے کر لے کر جانا ہوگا جتنا تو ہم لورڈ کی مدی سے نیچے لے کر جا سکتے ہیں تو جیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا اوکے کریں گے جس کو سلیک کیا ہوا ہوگا اس پر وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہوم ٹیپ کے اندر دو ریبنز کے ہم نے بات کیا ہے کلپ بورڈ فانٹ اور اس سے پہلے ہم نے ایک فنکشن کی بات کیا ہے جو لورم اور رینڈم کے دو فنکشن سے کس طریقے سے لکھا ہوا آٹومیٹلی آ جاتا ہے اور ہوم ٹیپ میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کلپ بورڈ اور فانٹ کے ریبن کو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ ملتے انشاءاللہ نیو ٹیٹوریل کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس انشاءاللہ ریبن ہوگا پیرگراف سٹائلز اور ایڈٹنگ وغیرہ تو ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ